بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آپ کو معلوم ہے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی طرف کس طرح توجہ فرماتے ہیں جو بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی گزارش لے کے جاتا ہے تو ہر سائل کا سوالہ آپ پورا فرماتے تھے پورا فرماتے ہیں اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے امتیوں کی فریادیں سنتے ہیں اور ان کی جو ہے پذیرائی فرماتے ہیں ان کی دلجوئی فرماتے ہیں ان کی ضرورتیں جو ہیں ان کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں اور نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبی الزمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ تو نبی میں سیدہ فاطمہ توزارہ سلام اللہ علیہ کا جو حجر مبارک ہے اس کے محراب کے پیچھے میں سویا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے بیدار ہوا تو تھوڑی دیر میں دیکھا سید مقصر قاسمی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اسی محراب کے پیچھے سوئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں وہ اٹھے اور اٹھ کے سیدھے مواجہ شریف کی ترگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سلام نیاز پیش کیا اور کہتے ہیں جب وہ واپس آئے تو وہ مسکراتے ہوئے وہ مسکر آ رہے تھے بہت زیادہ کہتے ہیں ہمارے پاس روزہ مقدسہ کا خادم شمس الدین ثواب بھی بیٹا ہوا تھا اس نے مقصر قاسمی سے پوچھا کہ آپ بڑے مسکر آ رہے ہیں خیر ہے کیا بات ہے انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے فاقہ میں مبتلا تھا اور میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے نکلا اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے جو روزہ جو ان کا حجرہ مبارک اس کے پاس میں آیا اور میں نے آکے وہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بھوکا ہوں تو کہتے ہیں اس کے بعد میں سو گیا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے مجھے دودھ کا پیالہ عطا فرمایا ہے اور وہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا ہے اور یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا اور یہاں تک گرے تک میرے دودھ محسوس ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہمیں ذرا حیرت ہوئی تو ہماری طرف دیکھ کے انہوں نے اپنے موں سے تھوڑا سا دودھ اپنی تلی پہ نکال کے ہمیں دکھایا کہ یہ دیکھو میرے موں میں ابھی تک وہ دودھ باقی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا مجھے عطا فرمایا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی زمان رحمت اللہ علیہہ کہتے ہیں میں نے اس ان آنکھوں سے وہ دودھ دیکھا ان کے موں سے جو نکلا تھا وہ اتنا سیر ہو کے انہوں نے پیا ہوا تھا اسی طرح حضرت عبدالسلام بن عبدالقاسم سکلی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں تھا مدینہ تو نبی میں اور میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی کئی روز تک میں بہت کمزور ہو گیا تھا تو میں حجرہ مبارک پر حاضر ہوا کسی بندے کو میں اپنی حاجت نہیں بتاتا تھا اور میں نے ارز کیا اے اولین و آخرین کے سردار اے امام الانبیاء میں مصر کا بشندہ ہوں مصر سے آیا ہوں مجھے آپ کے پڑوس میں رہتے ہوئے پانچ ماہ گزر گئے ہیں میں کمزور ہو گیا ہوں کھانے کو میرے پاس کچھ ہے نہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں آپ کسی شخص ہو اپنے خادم کو مقرف اما دے اپنی خاص پیارے کو کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے یہاں تک اور پھر میرے جانے کا واپس مصر جو ہے میرے پہنچنے کا بھی کوئی انتظام کر دے کہتے ہیں کہ پھر میں نے کچھ جو تھا حجرہ مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں میں نے کچھ دیر تک دعائیں مانگی اور میں ممبر کے پاس بیٹھ گیا کہتے ہیں اب یہ بیٹھا تھا تو مجھے ایسے جیسے کوئی اونگ کی قیفیت ہوتی ہے تو اچانر کے ایک شخص جو تھا وہ وہاں جہاں میں بیٹھا تھا حجرہ مبارک کا پاس وہ آیا اور کچھ دیر کھڑا ہو کے وہ گفتگو کرتا رہا روزہ انور کے پاس کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا میں نے گوھر سے سنا کہ اے جد کریم پھر وہ آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ اٹھو کہتے ہیں میں اٹھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے وہ باب جبریل سے باہر نکلا اور پکڑتے پکڑتے مجھے جنت البقی اور اس سے آگے کی طرف چلا گیا وہاں جب گیا میں نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اس خیمے میں ایک لونڈی تھی اور ایک غلام تھا اس شخص نے ان دونوں مجھے کہا کہ بیٹھو میں بیٹھ گیا تو اس نے اپنے اس کو خادم کو حکم دیا اور اس لونڈی کو کہ جلدی سے کھانا تیار کرو یہ ہمارے مہمان ہیں انہوں نے لکڑیاں جمع کی آگ جلائی انہوں نے بڑا زبردست کھانا وہاں پہ تھا وہ جو تیار کرا ہے روٹی پکائی انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کھانا لا کے میرے سامنے رکھ دیا اور وہ گھی بھی اس کے اوپر لگایا روٹی کے اوپر اور سہانی خجوریں جو تھی وہ کافی ساری وہ جو تھی وہ بھی دی اور اس سے ملاک ایک میٹھا کوئی حلبہ ٹائپ جو چیز تھی وہ بھی تیار کی اس شخص نے جو مجھے پکڑ کے لایا تھا کہا کھاؤ میں نے تھوڑا سا کھایا میں نے کہا بس تکلف سے میں مہمان تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں اور کھاؤ کہتے ہیں میں نے پھر کھایا پھر میں نے ہاتھ روک لیا اس نے کہا نہیں پھر اور کھاؤ تم میں نے جب کھا لیا تو اس نے کہا مجھے انہوں نے کئی وہ جو تھا کھانا میں نے ان کو عرض کیا کہ کئی مہینوں سے میں نے تو گندم کی پکی ہوئی کوئی چیز کھائی نہیں تھی بس اب میں بہت میرا پیٹ بھر گیا مجھے مزید ضرورت نہیں تو جو بچا تھا کھانا وہ انہوں نے مجھے ایک تھیلی میں ڈال کے کہا کہ یہ بھی تم ساتھ لے جاؤ اور مجھ سے پھر پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں آج کے بعد تم میرے جد عمجد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت نہ جا کے کرنا کیونکہ یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ آپ اس شہر میں آکے تو شکایت کے اندلاز میں یہ بات کرو لیکن جب بھی تمہیں کبھی ضرورت پڑا کرے گی تو میں سیز آدھا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ ضرورت پوری ہوگی کہتے ہیں اور انہوں نے غلام کو کہا کہ جاؤ اس شخص کو جا کے چھوڑ آؤ حجرہ مبارک کے پاس کہتے ہیں میں حجرہ مبارک کے بہلے راستے میں اسے کہا یار میں خود چلا جاؤں گا مجھے راستہ پتا ہے وہ صاحب نے گمبد خضر ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں آپ کو پہنچا کے آنگا وہ مجھے وہی حجرہ مبارک تک آیا ساتھ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں میں وہاں آیا اور کچھ دن میں رکا تو چار دن تک تو وہ کھانا میرے لیے کافی تھا اس کے بعد جب بھی ضرورت پڑتی تو وہی خادم جو تھا مجھے نہیں مانگو کس طرح اس کو پتا چل جاتا تھا وہ آ کے مجھے کھانا دے جاتا تھا پھر کہتے ہیں کہ کچھ دن میں وہاں رہا اللہ تعالی نے ایسا کرم فرمایا کہ ایک جماعت آئی اور اس جماعت نے کہا کہ تم نے جانا ہے اپنے شہر کی طرف اپنے ملک کی طرف میں نے کہا ہاں جانا ہے تو وہ یمبو کی طرف جو تھے وہ روانہ ہوئے اور مجھے بھی وہ ساتھ لے گئے تو کہتے ہیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی آدمی جا کے سچے دل سے کوئی آرزو کرتا ہے گزارش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرماتے ہیں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالی کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں وہ ہماری ساری باتیں سنتے ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں پورا نصب ہمارا بیان کر کے بتا جاتا ہے یا رسول اللہ فلان ابن فلان نے آپ کی بارگاہ میں درود بیچا ہے اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں جیسے علامہ اقبال کہا کرتے تھے قیامت تک نوازتے رہیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فہداری نصیب فرمائے یہ میں روز ایمان افروز واقعات آپ کو ناظرین اکرام اس لئے سولاتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارا یقین ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ کریں اس طرف جائیں ہم جاتے ہیں فلانے بابے کی طرف فلانے بابے کی طرف فلانے بابے کی طرف بابوں کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کا اپنا انجام کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیں تو بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی ایکسس ہو سکتی ہے تو خود اس بارگاہ میں ان سے بڑا نوازنے والا کون ہے ان سے بڑھ کے دینے والا کون ہے تو آپ ساری اپنی توجہات جو ہیں وہ اس بارگاہ پاک کی طرف جو ہے وہ کریں نعرے کے لیے تیار ہو جائی نعرہ گلی گلی کچھے کچھے کو بکو گوج رہا ہے انشاءاللہ تاکہ آمد گوجے گا اور پاکستان کے اندرونی بہنونی دشمن جو ہیں ان کو بہت یہ نعرہ چپتا ہے لیکن ہم جو نیک ماہوں کے اولاد ہیں ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ تاکہ آمد لگے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم